ابھی آپ کو بتائیں کہ شوال کے چاند کی تلاش رویت حلال کمیٹی کا اجلاس لاہور میں محکمہ اوقاف کی بلڈنگ پر دور بینے لگ چکی ہیں علماء محکمہ موسمیات اور ماہر فلکیات اس اجلاس میں شامل ہیں کل عید ہوگی یا نہیں حتمی اعلان شیرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس جاری ہے شوال کے چاند کی تلاش کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس لاہور میں محکمہ اوقاف کی بلڈنگ کے اوپر جاری ہے اور علماء محکمہ موسمیات اور ماہر فلکیات شامل ہیں اسی پر مزید بات کرنے کے لیے شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد سپرا یہ بتائیے گا کہ کس وقت یہ اجلاس شروع ہوا اور کب تک یہ اجلاس جاری رہے گا جب بلکل ماہ سوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونر رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت ایوان اوقاف میں جاری ہے جس کے ستارے ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کر رہے ہیں تو یہ اجلاس آج چھ بچ کر پندرہ منٹ پر شروع ہوا جس میں کمیٹی کے جو ممران ہیں اس میں خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی اس کے علاوہ صدائی خطیب کاری عارف سیالوی اور اس کے ساتھ دیگر جو ممران ہیں وہ موجود ہیں اور بلخصوص میکمہ موسمیات کے یہاں نمائنگان موجود ہیں تاکہ وہ چاند نظراتیں کی جو شہادت ہے اس کو حاصل کر سکیں چھ بچ کے پندرہ منٹ پر اجلاس شروع ہوا لیکن اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کو وقفہ ہوا ہے جس میں افطاری کی گئی اور نماز مغرب ادا کی گئی اب دوبارہ یہ اجلاس ہے وہ ڈی جی مجھبی امور کی زیرستارہ شروع ہو گیا لیکن میکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کیونکہ آج مطلع عبر علود ہے اور اس وقت آنڈی بھی چل رہی ہے پھر ہوایں چل رہی ہیں لیکن آسمان پر جو بادل ہیں وہ منٹلا آ رہے ہیں اس لیے لاہور شہر کی صرف اگر بات کی جائے تو چاند نظر آنے کے امکان بہت ہی کم ہیں لیکن کیونکہ جو عمر ہے چاند کی اس کے مطابق دیکھا جائے تو سات بچ کر اٹیس منٹ پر لاہور شہر میں چاند دیکھا جا سکتا ہے تو یہ اجلاس جہاں وہ سات بچ کر اٹیس منٹ تک جاری رہے گا علماء اکرام بھی اور اس کے ساتھ جو میکمہ موسمیات کے نمائندے ہیں یہ کوشش کریں گے کہ لاہور شہر میں چاند دیکھ سکیں یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب بر میں دیکھے جو زیلی کمیٹی ہیں وہ بھی بیٹھی ہیں اس وقت وہ بھی چاند دیکھ رہی ہیں اگر پنجاب بر کے کسی زیلہ سے کوئی شہادت مصول ہوتی ہے تو زونر روید حلال کمیٹی وہ شہادت لے گی اور وہ شہادت جو ہے وہ مرکزی روید حلال کمیٹی کو بجوائی جائے گی زونر روید حلال کمیٹی کے پاس یہ اخزار نہیں ہے کہ وہ عید الفطر یا روزہ یا چاند نظر آنے یا نہ آنے کے حوالے سے اعلان کرے اگر چاند نظر آتا ہے اس کی شہادت کے ہی سے مصول ہوتی ہے تو مرکز کو بیجی جائے گی مرکز جو ہے وہ چاند نظر آنے یا نہ آنے امکانات جو ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں ماہر فلکیات اور ماہک میں موسمیات کی جانب سے کہ چاند نظر آ سکتا ہے کیونکہ مطلع بھی جیسا کہ آپ نے بتایا ابار آلود ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی شہادت موصول ہوئی ہے ابھی تک دیکھیں جب یہ اجلاس شروع آتا چھے پچھتر پندرہ منٹ پر اس وقت تو کافی حد تک توقع کی جا رہے تھی کیونکہ اس وقت تو مطلع آبر آلود نہیں تھا اور اس طرح کے باتل جہاں آسمان پر نہیں تھے اس وقت توقع کی جا رہی تھی کہ چاند جہاں دیکھا جا سکے گا لیکن جب افتاری کا وقت ہوا اور آت بجے اس کے بعد تیز ہوائیں چلی ہیں اور باتل جہاں آچانک آسمان پر نمودار ہوئے ہیں اس کے بعد اب یہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لاہور شہر میں جو برخصوم چونکہ مطلع آبر آلود ہے تو یہاں چاند نہیں دیکھا جا سکا جو آپ نے بات کی کہ شہادت مصول ہوئی ہے لاہور میں تو کسی سطح پر چاند دیکھنے کی امکان ہی بہت کم ہے لیکن لاہور میں کسی جہاں سے شہادت نہیں مصول ہوئی بلکہ اگر پنجاب بھر کی بات کی جائے چونکہ محکمہ وقاف کی یہ دیرے نگرانی جو اجلاس ہو رہا ہے تو پنجاب ان کے اندر ہے پنجاب میں بھی کسی بھی شہری کی جانب سے یا کسی عالم کی جانب سے ابھی تک زونہ رویت حلال کمیٹی کو چاند نظر آنے کی شہادت مصول نہیں پنجاب بھر سے کہیں سے بھی ابھی تک شہادت بھی مصول نہیں ہوئی ہے اور پنجاب بھر میں ہی چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں بہت شکریہ شاہد صفرہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا شوال کے چاند کی تلاش جاری ہے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس لاہور میں محکمہ وقاف کی بلڈنگ پر جاری ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ زونل رویت حلال کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر رضا بخاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بالخصوص مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت اسلامباد میں جاری ہے جس کی صدارت ہمارے بھائی مولانا سید عبدالخبیر آزاد جو بادشی مسجد کے خطیب ہیں وہ کر رہے ہیں ہم سارے ایک نظم کے تحت مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کے ساتھ رابطے میں ہیں لاہور کا جو کہ اس وقت موسم تھوڑا عبرالود ہے اور بارش اور تیز ہواوں کے امکانات ہیں اس لیے ڈائریکٹر موسمیات انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ آپ اس اجلاس کے ساتھ اپنی اب تک کی کاروائی شیئر کر لیں تاکہ میڈیا والے اب تک کی جو کاروائی ہے اس سے آگاہ ہو جائیں میں آج کے اس اجلاس میں چونکہ بہت سے سیافی بھائیوں نے اس پر بھی بات کی تو ہمارے علماء کا جو ورکنگ گروپ ایکٹ میٹی کا اس نے بھی اس پر ریزولیشن پاس کیا کہ آج علماء اور دینی شخصیات کا یہ وقی اور اہم اجلاس مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصہ کے اندر نمازیوں پر حملے اور اس کے نتیجے میں قیمتی جاننی نقصان کی شدید مضمت کرتا ہے اسرائیلی تیاروں کی بمباری سے غزہ میں اٹھائیز شہدہ کی شہادت اور بلا جواز ویش شہنہ کاروائی نے پورے عالم اسلام کے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے ہم اسرائیل کی اس ظالمانہ کاروائی کی برپور مضمت کرتے ہیں دوسری اہم بات جو کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کیونکہ پیش آمدہ عید الفطر بڑے اجتماعات ہوں گے اس میں اس کا ہمیں بطور خاص خیال رکھنا ہے تو ایوان اقاف میں آج کے اس اہم اجلاس میں عمائدین اور دینی شخصیات علماء اکرام سے اور خطبات سے اور انتظامیاں کمیٹیاں جو ہیں مساجد اور عیدگاہوں کی ان سے اپیل کرتی ہیں کہ عید کی نماز کھولے میدانوں اور کشادہ عیدگاہوں میں پڑھنے کا احتمام کریں عیدگاہ میں داخلی اور خارجی راستے ان کا الگ الگ احتمام ہو نمازی حضرات ماسک کا اشتعمال کریں وضو گھر سے کر کے آئیں اپنی جائے نماز وغیرہ امرال آئیں اور عیدگاہ کے اندر جو خطبات ہیں اور دعائیں ہیں ان کا بھی اختصار اور جامعیت کے ساتھ احتمام ہو بہمی فاصلہ جو ہے اس کو جو پوامنٹ نے طے کیا ہے چھے فکہ ہونا چاہیے عیدگاہ میں رش اور حجون کی صورت میں ایک سے زائد مرتبہ نماز عید ادا کی جا سکتی ہے بشرتے کے امام اور نمازی اس میں نئے ہوں بزرگ شہری بیمار افراد اور پندرہ سال سے کم عمر کے بچے عیدگاہ میں نہ آئیں خطیب صاحبان اپنے خطبات مختصر رکھیں مسافہ اور مانکہ جو ہے زونل رویت حلال کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں لوہور میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے شہر کا مطلع عبرالود ہے یہ کہنا ہے ڈی جی تاہر اوقاف رضا بخاری کا آپ کو بتاتے چلیں کہ لوہور میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے یہ کہنا ہے ڈی جی اوقاف تاہر رضا بخاری کا ان کا کہنا ہے کہ شہر کا مطلع عبرالود ہے اور شہر بھر سے کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ اوقعف کے بیلڈنگ پر یہ اجلاس جاری ہے اور ابھی تک جو ہے وہ چاند نہیں دیکھا جا سکا ہے لاہور بھر سے کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوا ہے اور اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے شہر کا مطلع برالود ہے یہ کہنا ہے ڈی جی اوقعف تاہر ازاب اقاری کا انہوں نے کہا کہ شہر کا مطلع برالود ہے لاہور میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے لوہور میں چاند نظر نہیں آیا ہے یہ کہنا ہے ڈی جی اوقاف تاہر رضا بخارکہ لوہور میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی شہر کا مطلع ابر آلود ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اجلاس جاری تھا محکمہ اوقاف کے ویلڈنگ کے اوپر اور محکمہ موسمیات محکمہ فلکیات اور علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لوہور میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے مطلع ابر آلود ہے اور ڈی جی اوقاف تاہر رضا بخاری جو ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے لوہور میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے شہر کا مطلع ابر آلود ہے یہ کہنا ہے ڈی جی اوقاف تاہر رضا بخارکہ شاہد سپراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بتائیے گا چاند نظر نہیں آیا لاہور میں اور بعض علاقوں میں بارش بھی ہو رہی ہے اس لیے بہت کم انکانات جو ہے وہ نظر آ رہے تھے کہ نہور میں چاند نکر آئے گا تو حتمی طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کیونکہ ساتھ بچ کر اٹھائیس منٹ تک جو ہے وہ نہور میں چاند دیکھا جا سکتا تھا جبکہ ساتھ بچ کر اٹھائیس منٹ تک جو ہے وہ پنجاب بر میں چاند دیکھا جا سکتا ہے دونوں مقامات پر اب زونہ روید حلال کمیٹری کی جانب سے بازابتہ طور پر یہ اعلان کر دیا جہا ہے کہ ان کو چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی اب یہ ہے کہ تمام فیصلہ جو ہوگا وہ مرکزی روید حلال کمیٹری کی جانب سے کیا جائے گا مرکزی روید حلال کمیٹری کا جو وقت بتایا جیا ہے وہ آٹھ بچ کر گیارہ منٹ تک جہا ہے وہ چاند نظر آنے کے امکانات جہاں مظاہر کیے جا رہے ہیں اچھا شاید سپرہ یہ بتائیے گا کہ لاہور سے تو کوئی شہادت مصول نہیں ہوئی تو پنجاب بھر سے بھی کوئی شہادت نہیں آئی ہے بلکل میں جیسے بتائیں کہ بلخصوص یہ اقلاق ہوتا ہے وہ تو شہر میں چاند دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ زیلی کمیٹی ہیں جو ہیں وہ پنجاب بھر میں اور مساجد اور دیکھر مسرکاری جو امراض ہیں اس میں بیٹھی ہوتی ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ عام شہری اگر کوئی شہادت دے دے یا پھر کوئی عالم دین جو ہے وہ شہادت دے دے تو اس کو وصول کیا جاتا ہے اور اس کو مرکزی روید حلال کمیٹری کو بجوائے جاتا ہے نہ شہر میں کوئی شہادت محصول ہوئی ہے اور نہ ہی صوبہ پنجاب کے کسی زلہ سے شہادت محصول ہوئی ہے جس کے بعد اب یہ میڈیا پریفنگ دی گئی ہے اور میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب سے جو ہے وہ کسی جگہ پر ماہ سوال کے جان نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی اس لیے اب عید الفتر کا یا کل کے روزے کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ مرکزی روید حلال کمیٹری کی جانب سے کیا جنے گا صوبہ بھر سے کہیں سے بھی چان نظر آنے کی جو شہادت ہے وہ محصول نہیں ہوئی ہے اور حتمی اعلان جو ہے وہ مرکزی روید حلال کمیٹری کرے گی بہت شکریہ شاہد سپرا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا لاہور میں چان نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے کمیشنر سی سی پی او ڈی آئی جی ڈی سی اور سی ٹی او لاہور مشترکہ پیغام جاری کر دیا ہے لاہور انتظامیہ نے اید الفطر کے موقع پر احتیاط کی درخواست مشترکہ کاوش کے ساتھ کے سلوگن سے عوام سے مشترکہ خصوصی اپیل کی ہے ویڈیو پیغام ٹاؤن ہال میں ریکارڈ کیا گیا ہے کمیشنر سی سی پی او ڈی سی ایک ساتھ ویڈیو پیغام میں ریکارڈ نظر آئے ہیں پنجاب حکومت کے ہدایت پر تاریخ میں پہلی مرتبہ انتظامیہ کے جانب سے عوام سے مشترکہ اپیل کی گئی ہے ویڈیو پیغام انگریزی زبان میں بھی جاری کیا جائے گا اس بار اید تھوڑی مختلف ہے کیونکہ چھٹیاں تو ہیں مگر گھومنے پھرنے نہیں جانے حکومتی حکمات پر سختی سے عمل کریں اور پولیس سے تعاون کریں پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر ہرگیز نہ نکلیں وبا کے پھیلاؤ کو آپ کی مدد کے بغیر نہیں روکا جا سکتا ہمارے اہل کار اپنی عید کی خوشیوں کو پسے پشھ ڈال کر عوام کا تحفظ ممکن منا رہے ہیں گھر رہے محفوظ رہے پاکستان زندہ بار گورنر پنجاب چودری سرور سے چیئرمن شاہ علم مارکیٹ بورٹ سید عظمت شاہ کی ملاقات چیئرمن شاہ علم مارکیٹ بورٹ سید عظمت شاہ نے گورنر پنجاب کو بیٹے کی شاندار کامیابی پر مبارک پاتھ دی گورنر پنجاب کو گلدستہ بھی پیش کیا ڈیفنس میں گورنر پنجاب چودری سرور کی رہائشگاہ پر ہونے والی ملاقات نے شاہ علم مارکیٹ میں تاجروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو کی گئی شیمن شاہ علم مارکیٹ بورٹ سید عظمت شاہ نے گورنر پنجاب کو عید سے قبل لاکڈاؤن کے حوالے سے تاجروں کے تحفظات سے آگا کیا گورنر پنجاب چودری سرور نے عید کے بعد پنجاب کے تاجروں کو ریلیف دینے کی یقین دہانی کروائی گورنر پنجاب نے کہا کہ عید پاکستان میں کرونا کی لہر شدید ہے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائرد محمد عثمان اور سی سی پیو غلام محمود جوگر کی سربراہی میں فلیک مارچ مکمل لاکڈاؤن کے تحت پابندیوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا فلیک مارچ ٹاؤن ہاؤل سے شروع ہوا مال ریگل اور دیگر سے ہوتا ہوا جوہر ٹاؤن رائیون روڈ پر فلیک مارچ کیا گیا فیل وقت اتنا ہے